بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے دویڈ کی پیداوار بڑھے گی دویڈ کے اندر بوزہ قامتاز میں کیا خارج ہوگا گلو کوز خارج ہوگا اور گلو پوز مہت ہزارا خارج ہو جانے کی وجہ سے پارٹی کے اندر گلو پوز کی کیا ہو جائے گی کمی ہو جائے لیکن دور ہے اس کی کمی کمی کنی جاغ کو پورا کر Tamilیira سے تراگ کی ضائل 段 زیادہ دولا شروع ہے اور اس حصل گنار سے تمہارہا ہے جس یہ اس کے بے اسے جانور کو کیا ہو جائے گی کی ٹوسیز ہوتے گی اب جو کی ٹوسیز ہے کی ٹوڑ پڑ سے ریکھ لائے اس میں کیا ہو گا کہ جد جانور کے اندر گلوگوز کے مدازل ہوگی ہے تو اس مقدار کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا اپنی برڈی میں موجود جو پہلے سی چکنائی ہوگی اس کی وہ توڑھ پڑ شروع کر دے گا جیسے چکنائی کی توڑھ پڑ شروع ہوگی تو چکنائی کی توڑھ پڑ کے نتیجے میں کیا بنے گی جو کیٹان بڈی ہوگی وہ بڈی کے اندر سٹار ہوگی وہ امدار میں سٹار ہونا شروع ہو جائے گی پھر واستا آستا دودھ کے ذریعے اور اس کے علاوہی جورین یعنی پشاپ کے ذریعے بڈی سے خارج ہونا شروع ہو جائے گی اور اسی عمل کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ٹوصیز کہتے ہیں اب جو ٹوصیز ہے اس میں موسلم کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ فیٹ ہونے یوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور فیٹ کی پریگ ڈاؤن کے دیجے میں کیا بنتی ہے کہ ٹاؤن بڈی بنتی ہے اور جو بڈی میں سٹور ہو جاتی ہے اب ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ گلوکوز مقدار لوہ جانے کے لیے سے فیٹ کی چکنائی کی توڑ پوڑ ہو رہی ہے چکنائی کی توڑ پوڑ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے لیور اس سپیڈ سے کام نہیں کرتا ہے جس کی جتنا اس کو کرنا چاہیے اور اس وجہ سے بھی کیا ہو جاتی ہے کہ ٹاؤسیزر ہو جاتی ہے اس کو ہم نیکس بات کرتی ہیں کہ بوڈی کے ادھر جو ٹاؤن کہلے جو راہ جانور کھا رہا ہے بہت زیادہ سے نہیں ہوتی بہت زیادہ جانور زیادہ خورا کرتی ہے چکنائی پر زیادہ خالے یا ہم کہہ سکتے ہیں وہ زیادہ کی ٹاؤن بوڈی والی خورا کرتی ہے تو اس وجہ سے اس کو کیا ہو سکتی ہے کہ ڈوسیزر ہونے کے چاند بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں اب جو نیکس ری ہم بات کریں وہ ہم اس کی ٹائپس کی بات کریں کہ اس کی فائیو ٹائپس ہیں مختلف کہہ لیں کہ لوٹیشن کے لحاظتے اس کو ہم ڈیفرنٹ اقسام میں تقسیم کرتی ہیں تو سب سے پہلے جو ٹائپس اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری انڈر فیڈن کی ٹاؤسیز پرائمری انڈر فیڈن کی ٹاؤسیز اس کو کہتے ہیں اس کا دوسرا نام اس کو سٹار ویشن کی ٹاؤسیز بھی کہتے ہیں یعنی کہ ایک جانور اگر بہت آنگدار میں بکھا رہے اس کو خراک اچھی نہ ملے پور کوائلٹی کی خراک ملے جتنا اس کے اندر گلگوز ہونا چاہیے اتنا نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری انڈر فیڈن کی ٹاؤسیز کہتے ہیں اس کے پاس جو نیکس ری ہوتی ہے سیکنڈری اس کا بھی یہی نام ہے کہ اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوائلٹی اچھی نہ کریں پر آپ کے اس میں اتنا گلگوز نہ ہو جتنا چاہیے تو یہ سیکنڈری کیٹوز بھی ہونے کے چاندر بڑھ سکتے ہیں اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر باز اچھا صرف اور صرف فیڈ نہیں آتی بلکہ کئی اگر اور بماری بھی جانور کو ہو اور اس وجہ سے گلگوز کا لیوری ڈاؤن ہو جائے تو اس وجہ سے بھی یہ سیکنڈری کیٹوز ہو سکتی ہے تھرڈ پہ آتی ہے کیٹوجینک ایلیگمینٹری کیٹوز یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فیڈ جانور کھا رہا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اس کے اندر پہلے سے اگر وہ ادار کیٹوز بڑی مجھون ہو تو ظاہری بہت ہے وہ کیٹوز بڑی والی خوراک کھائے گا اور وہ جا کے بلڈ میں کیا ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے بلڈ کے اندر اس کا میندار کیٹوز بڑھ جائے گا اور اس وجہ سے کیا ہو جائے گی کیٹوز ہو جائے گی اس کے بعد تیسے نمبر پہ آتی ہے سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے نوریشنڈ ڈیفیشنسی یعنی کہ اگر آپ کے اندر کچھ میررلز ہیں ان کی دیفیشنسی ہو جائے گی تو پھر بھی کیا ہو جائے ہی کیٹوز ہو جائے گی اور اس میں آتا ہے کوفائل اور اس کا علاوہ فاسفورس یعنی کہ کوبائل اور فاسفورس کی پھر ہماری بڈی کے اندر جانور کی بڈی کے اندر کیا ہونی چاہیے ایک نارمل لیمٹ ہونی چاہیگر کو مہی یا جائے گی کیٹوز ہو جائے گی اور ناس پہ آتی ہے سپونٹینیس کے کٹوسیس سپونٹینیس سے مرابطہ اچانک سے کٹوسیس کا ہو جانا ہمیں وجوہات بھی ملوم نہیں ہوتی نہ ہی اس کا فائنل سیمٹم آتے ہیں اس کے وعہ سے اس کو ہم سپونٹینیس اچانک سے ہونے والی کٹوسیس بھی کہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں اس کے سائنس کے طرح تو سائنس اس کے دو لحاظ سے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ویسٹنگ فارم اور دوسرے کو کہتے ہیں نروس سائن اور جو بیسٹنگ فارم ہے اس میں کیا ہوتا ہے لتھارجی ہو جاتا ہے جانور کیا ہوتا ہے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے ویق ہو جاتا ہے وہ سوست ہو جاتا ہے اپنے سار کو نیچی کے طرف کر لیتا ہے اور اس کو کھڑا ہونے کے لیے سار کو پر کرنے کے لیے انرجی نہیں ہوتی ہے اس کی ویڈی بہت زیادہ ویق ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں وہ ہے ڈیکریز یا ڈیک آف فوڈ یعنی کہ اخراف کھانا چھوڑ دیتا ہے loss of اس کو appetite کہتے ہیں کمزوری ہو جاتی ہے دوسرے نمرے گلگوز کا level down ہو جاتا ہے اور وہ کھانا پینا بھی کہا جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے اس پر آتی ہیں ڈیکریز میرک پردیکشن اور آساسا دودھ کی پیداوار میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسرے نمرے بے sweet smell on breath اب یہ ایک پتھیکنومونک سائن ہے یعنی کہ ایک اہم علامت ہے جس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ جانور کو کون سے ہماری ہو چکی ہے یعنی کہ اگر کسی جانور کو ketosis ہو چکی ہے تو جب ہم کیا کرتے ہیں اس کے دودھ کو چیک کرتے ہیں تو دودھ میں سے ایک میٹھی سی smell آتی ہے اس کے موں کے آگے ہم کہہ لیں کہ اپنے ناک سے اس کے سانس کو سوک نہیں کی ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہو گیا کہ اس کے سانس میں سے میٹھی تھی کوئی خوشبو آ رہی ہے تیسے نمبر پہ جب ہم اس کا پشاپ چیک کریں گے تو جانور پشاپ کرتا ہے یورینیشن کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے پشاپ کے در کے آگے میٹھی سی smell آنا شروع ہو جائے گی اور یہی ایک بہت ہی اہم علامت ہے ketosis کو جاننے کے لیے اب آتی ہیں دوسرے فارم جو ہم کہتے ہیں نروس فارم اور ایک اور چیز پہ آتی ہے کہ اس کے اندر اس کے بوڈی کا temperature سب نارمل یعنی کے نارمل سے نیچے ہو جاتے ہیں نائنٹی نائن تک فارم ریٹ تک اس کا temperature ہو سکتا ہے نروس فارم اس نے کہا آتا ہے ان کوارڈینیٹی یعنی کے بوڈی سا ہی طریقے سے کوارڈینیٹ نہیں کرتی وہ سا ہی طریقے سے چل پھر نہیں سکے گا اپنے بوڈی کو سنبھال ہی سکے گا بلد کھڑا کے چلے گا اس کو کہتے ہیں ان کوارڈینیشن اس کے پر نیچ سکتے ہیں گریسیو اب جس جانن میں کوئی ہو جاتی ہے وہ بہت ہی غصہ شو کرنا شروع کر دیتا اس کو بہت زیادہ غصہ ساتھا ہے جب بھی کوئی اس کے پر آ جائے گا اس کو وہ ہم کہا سکتے ہیں نقصان کو جانے کی کوششیں کرے گا تو گریسیو سا ہو جاتا ہے غصے ہو جاتا جانن میں اس کے پر نیچے آتے ہیں پائی کا اب پائی کا میں کیا ہوتا ہے کہ جانور جو ہے وہ جو چیزیں اس کو نہیں کھانے چاہیے وہ ان کو بھی کھانا شروع کر دیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کو پائی کا کہتے ہیں یعنی کہ جانور مٹی کھانا شروع کر دے گا اس کے علاوہ کوئی بھی پاس ٹیبل ہے کوئی بھی آپ کا لوہی کی بار ہے کوئی بھی چیز جو کہ اس کو کھانے نہیں چاہیے وہ اس کو بھی لکھ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کی بوڈی کے اندر میررلز کی اس کے علاوہ گلکوز کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کنڈیشن میں پائی کا بھی کہتے ہیں اس کے پر نیچے ہم بات کرتے ہیں سرکلی یعنی کہ جانور کے اندر کیا عجلتا ہے ذہنی توازن اس کا کہلے کے کھو دیتا ہے اور چکر لگا کے وہ گھومنا کہلے شروع کر دیتا ہے اس لیے کہ اسے گھومتا رہے گا اور یہ بھی ایک سائن ہے اس کا اکیڈوسیز کا اس کے پر نیکٹ ٹام کرتے ہیں سی کارنل یعنی کہ جہاں وہ چکر لگائے گا اور وہ ایک ایسی جگہ تلاش کرے گا جہاں کوئی بنا ہو اور کارنل میں جا کے وہ سر نیچے کر کے کیا جائے گا بیٹس ہے گا کیونکہ ویگنس ہو چکی ہے کمزوری ہو چکی ہے اس کا نیکٹس ہم بات کرتے ہیں ایک سیلیویشن یعنی کہ اس کے موں کی اندر بہت زیادہ میں جاگ آنا شروع ہو جائے گی جاگ آئے گی وہاں سے بھی ہم زیادہ لگا سکتے اس کو کیا ہے اس کو کیا ہے اس کو کیٹو سیزر ہو چکی ہے اس کے بعد نیکٹس ہے سیمٹم سیمٹم میں کیا آتے ہیں ویٹ لوس یعنی کہ جب جانب کھراک ہی نہیں کھائے گا تو اس کا وزن کیا بڑے گا آسا آسا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد نیکٹس ہے ڈل بوڈی کوٹ یعنی کہ ایک صحت مجھانور کا اگر آپ جسم دیکھیں اس کی خال دیکھیں تو بڑی چمکدار ہوتی ہے اور بڑی ہموار سے ہوتی ہے لیکن اگر کسی بھی جانب کوئی ڈائیڈیا ہو جائے یا کوئی بیماری ہو جائے تو اس کی جو خال آپ کہہ لیں جو اس کی خال کے پر جو بال ہوتی ہے وہ بڑے کھڑ درے سے ہو جاتے ہیں ہموار نہیں رہتے کیونکہ اس کی بوڈی کے اندر وہ شائن نہیں رہتی جو کہ نارمل ہونی چاہیے ایک چمکدار بوڈی اس کی نہیں رہتی لیکن جب بمار جانب ہو جاتا ہے تو چمک کھو دیتا ہے وہ اور اس کے جو بال ہیں وہ بھی کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب آتے ہیں اس کے لئے اس کو میں نے پہلے بتا دیا بخار ہوگا بس اب نارمل بھی ہو سکتا ہے اوپر بھی جا سکتا ہے ٹریٹمنٹ کے طرف ٹریٹمنٹ سال سے پہلے ہم کہہ کریں گے فائی پرسینٹ آسفری فیفٹی پرسینٹ ڈیکسٹروز لگائیں گے یعنی کہ ہم ایک ڈریپ لگائیں گے جو ہوگی فیفٹی پرسینٹ ڈیکسٹروز بے مشمل اور وہ ہم لگائیں گے پانسو ایمل سے ہزار ایمل آئی وی یعنی کہ ہمارے جو خون کی نالی ہوتی ہے اس کے اندر ہم اس کو لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو کوارٹی کو سٹی رائیڈ دیں گے کوارٹی کو جو سٹی رائیڈ ہے ڈیکسا میتھا سون وغیرہ ہے وہ آپ نے دینے ہیں ٹین ایمل ہم انٹرمسکولر یعنی کہ گوشت کے اندر ہم لگائیں گے ایک ڈریپ لگائیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سٹامیک پاورڈر یعنی کہ جانورو کو بھوک لگنا بند ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس کو ایسی خوراک دیں ایک سٹامیک پاورڈر دیں آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر سٹامیک پاورڈر کے نام سے کچھ چیزیں اویلیبل ہیں یا مسالہ بھی ہم گھر میں منا سکتے ہیں جس کی وجہ سے خازمہ اس کا ٹھیک اگر اس کو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو پھکی تو وہ اس کی خوراک انٹیک کو پڑھائی اس کو بھوک لگنے میں ہیلپ کرے گی اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں گلیسرین یعنی کہ گلیسرین جو میٹھی ہوتی ہے میٹھی سے ہوتی ہے اس کو بھی ہم گیار کریں گے اس کے موہ کے ذریعے کہہ لیں کہ اس کو اورلی پلا دیں گے اب یہ آپ نے کتنی پلا رہی ہے یہ آپ نے پانچ سو ایمر تک اس کو گلیسرین پلا دینی ہے اور اس وجہ سے بھی آسا سا گلکوز کا لیول جو ہے جو کہ ڈاؤن ہو چکا تھا وہ آسا سا بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہم گیار کریں اس کو سلائن لیکجری بھی دیں کہ سلائن لیکجری چھوٹا سا ڈباس ہوتا ہے یہ بھی مارکیٹس اوویلیبل ہے آپ اس کو جا کے کہیں کہ سلائن لیکجری دے دے تو وہ آپ کو دے دے گا تو اس میں سے بھی آپ نے تھوڑا فڑا کر کے جانر کو پانی گندر ڈال لینا یا خوراکوں پر ڈال کے دیرتے رہنا اس وجہ سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے بعد نیکس ہم باتے ہیں پریوینشن کے طرف پریوینشن یعنی روک تھام بہت سی بماریاں اچھی منیجمنٹ ہونے کے بیاد سے رکھ جاتی ہیں تو ان میں سے یہ نیوٹریشن منیجمنٹ کے بیاد سے ہونے والے بماری ہیں تو اس کو حالی یہ ہمیں چاہیے کہ ہم جانور کی نیوٹریشن کو اچھا کر دیں ساب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر کوئی جانور گبن ہے اور وہ بچہ دینے والا بچے کو جنم دینے والا تو اس کی بچے کو جنم دینے سے پہلے بھی اس کی خوراک اچھی کریں اور بعد میں اس کی خوراک کو اچھا ہم کریں اس وقت ہم نیکس ہم بات کریں تو اس کو گلگوز کا لیول اس کی باڈی کے اندر میں انٹیل رکھنا چاہیے تو اس لئے ہمیں ایسی خوراک دینے ہی چاہیے جس کے اندر گلگوز لیول کافی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم اس کو کانسنٹریڈ دیں کانسنٹریڈ کے اندر بہت زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور انرجی کی وجہ سے جانور جو ہے اس کو ویکنس نہیں ہوتی چاہے اس نے بچے کو دینے دینے کے بعد بھی بہت ٹھیک رہتا ہے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ یہ ہے ہمیں اچھی کوالٹی کی اس کو دینی چاہیے اس کے اندر کانسنٹریڈ ہونے چاہیے اب ہم جانور کے اندر یہ سارے چیزیں ایک تو وہ کیٹوسی سے بچ جاتا ہے دوسری بہت پینیشن سے بچ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آر ایف ایم آر ایف سے مراد ہے ریٹین فیٹل ممبری یعنی کہ بدائش کے بعد جیر جو ہے وہ یوٹرس کے اندر ہی رہے باہر خارج نہ ہو باہر نہ نکلے اس کو کہتے ہیں آر ایف ایم ریٹین فیٹل ممبری یا جیر کا اندر ہی ہو کر جانا بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے علاوے ڈسٹوشیا یعنی کہ بچے کی بدائش میں اگر مشکل ہو جاتی ہے تو وہ بھی نہیں ہوگی اگر ہم گلگوز کیمدار کو مررل کو اچھی خوراک جانور کو دیں گے سب کو اگر ہم انٹینٹ کریں گے بیلس کریں گے متوازن خوراک دیں گے جانور کو کیٹوسیز نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ دوسری کنڈیشن بھی نہیں ہوں گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم نے جو ماری ڈسکس کی ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی ہے آپ کومیٹ کے اندر مجھے ابدا سکتے ہیں اس کا ریسپانس بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو میں آپ کے پاس آکے آپ کے جانور کل آج بھی کر سکتا ہوں تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے عجاز یہ دیئے اللہ حافظ